موسیقی ایسی دقیقات کا مطالبہ کرتی آ رہی تھی مجلس کے فلولیڈر اکبر عزی نویزی نے بھی اسمبلی میں ہمارے مطالبہ کمحوس انداز میں پیش کیا آج کا دن تلنگانہ کے عوام اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج سات اکتوبر کو ریاستی اسمبلی میں ہمارے جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے فلولیڈر جناب اکبر عزی نویزی صاحب نے دو دن پہلے جو اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وغ بوٹ کی سی بی سی ای ڈی کے ذریعے سے انکوری کروائی جائے تو الحمدللہ ہمارے فلولیڈر کی آواز اور آپ کے مطالبے کو حکومت نے تسلیم کر لیا ہے اور آج چیف منسٹر نے اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ وغ بوٹ کی سی بی سی ای ڈی کے ذریعے سے انکوری کروانے کے انتظامہ شروع ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو وغ بوٹ آج چند افراد کے تسلط میں چلا گیا تھا اور وغ بوٹ کا نہ صرف عملہ بلکہ وغ بوٹ کا چیرمن جو سرطہ پا بد انوانیوں میں ملوش تھا اور اس وغ بوٹ سے مسلمانہ نے چلنگانہ نہایتی بزن آ چکے تھے جو بھی وغ بوٹ آتا ان کے ساتھ بس سلوکی کی جاتی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا کہ وہ وغ بوٹ گویا وہ عملے کی اور چیرمن کی جو ہنا مورسی جاداد ہے اور وہ وہاں کے بادشاہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے کے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہر دور میں فیرون پیدا ہوا ہے ہر دور میں خانون پیدا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان روح زمین سے مٹا دیا اور ان کی زندگی کو آنے والی عوام الناس کے لیے ایک عبرتناک جو ہنا خائم کر رکھا ہے تو آج ریاست تلنگانہ میں ایک بہت اہم مور جو ہنا آیا ہے کہ ابو جو وغ بوٹ کا چیرمن میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ چکے ہیں یہ ابو المنافق جتنے بھی دھاندلہ کیا ہے دو ہزار چار میں جب بابو کے دور میں یہ چیف منٹ جب بابو کے دور میں چیرمن تھا اور ابو کیسیار کے دور میں یہ مسلسل وغ بوٹ پر خفضہ کیے ہوئے تھے آج ان کی جو ہنا خبر خود چکی ہے اور یقینا مجھے یہ امید ہے کہ جب یہ انکوری ہوگی تو یقینا یہ سلاحوں کے پیچھے ہوگا کیونکہ انہوں نے اتنے بددوانی کی ہے اور یہ خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے درانے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے خود مسلمانوں کی املاک کو تباہ و برباد کیے اور کروڑوں روپے اس سے جو ہنا حاصل کیے اور پھر ان کا عملہ اپنے چیئرمین کے نقش خدم پر چلتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وغ بوٹ کا ہر ملازم اس وقت کروڑ پتی ہے اور نہ صرف وغ بوٹ کی جو ہنا انکوری کی جائے بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے وغ بوٹ کے ملازمین ہیں ان کے احساسوں کی بھی انکوری کی جائے کہ ان کی تنخواہ کیا ہے اور ان کے احساس جاتھ کیا ہے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور ابھی ہمارے پاس اس عب المنافق کے کئی ریکار موجود ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ وہ تفصیلی گفتگو تو آگے ہوگی میں آج خصوصی طور پر میں اسے موسیقی